بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم جتنا آپ جاتے ہیں ہائی رائز بیلڈنگز میں اس کے اثرات ہماری سب سے بڑے جو ہیں وہ ہیں ہماری سائیکلوجیکل اور منٹل ہیلتھ کے اوپر بڑھوں گے بڑھوں کے بارے میں ٹھیک ہے وہ جو باقی فیزیکل سائن ہے کہ سیڈیاں چڑھ کے جا رہا ہے اگر سیڈیاں آئے ہیں تو وہ ایک سیپرڈ بات ہے کہ اس کی ایکسرائید ہو جاتی ہے لیکن وہ آپ اس کو اس طریقے سے سٹڈی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آج کر کے دور میں الیویٹر سے لگے ہوئے ہیں یا آج کر کے دور میں یہ بھی پاسیبیلٹی ہے کہ جو نیچے شخص ہے وہ جناب اتنے سستل وجود ہے کہ وہ جناب کچھ کرتے نہیں ہیں تو وہ ان چیزوں کو انہیں سٹڈی سے ضرور نکال دیا ہے اس لئے انہوں نے کہا کہ ایک چیز ضرور شامل ہے کہ سائیکلوجیکل اور منٹل بڑھوں کی جو ویل بینگ ہے یا سائیکلوجیکل اور منٹل ہیلتھ جو ہے اڈلٹس کی وہ نیچے والے فلور میں کمپاریٹرین لوگوں کی اوپر اور جتنا اوپر چلتے جائیں گے کام ہوتی چلے جو ہے تو ایک بات دوسری بات بچوں کے حوالے سے انہوں نے سٹڈی کو کنکلوڈ کیا کہ جو بچے اوپر رہتے ہیں ان کی گروت سلو ہے بڑی سٹڈیز ہیں مثلا ایک سٹڈی بھی بتاتی ہے کہ بچے اپنے آپ کو کپڑا پیننا شروع کرتے ہیں وہ سٹڈی ہوئی نیچے والے بچے ہیں وہ جلدی کپڑے پینے شروع کر دیتے ہیں نیچے رہنے والے بچے زیادہ جلدی جلدی جوری نیشن شروع کر دیتے ہیں اسی طریقے سے نیچے رہنے والے بچوں کی سوشل سکرز زیادہ جلدی بڑھ جاتی ہیں کئی سٹڈیز ہیں تو بڑھ جاتی طور پر بچوں کی گروتھ کی سلو ہونے کے بھی ان کو بڑے سٹرونگ شوائد ملے تو ایک طرف اڈلٹس کی ہے سائیکلوجیک اور مینٹل ہیلتھ کے اوپر اثرات نیگٹیو ملے دوسری طرف بچوں کی گروتھ کے اوپر نیگٹیو اثرات ملے اگر آپ اس چیز کو شامل کر لیں تو اگر آپ کے باس شوائیس ہے تو میرا جواب اس روشنی میں ایک طرف تو جو میں نے آپ کو بتایا کہ جی قوم آت کے بارے میں جو میں نے آپ کو سنایا اس کے بعد یہ دو آپ کو سٹڈیز کا حوالہ میں نے دے دیا تو میرا خیال ہے کہ آپ کے شوائیس ہے اور آپ کو شوال باہر نہیں موو کر سکتے اپارٹمنٹ پہ ہی رہیا ہے تو کوشش کیجئے کہ آپ اس لئے فلور میں رہیں اور اس لئے فلور میں بھی وہاں پہ رہیں کہاں پہ آپ کو کوئی ہوا آوٹلیٹ کوئی سن لائٹ یا کوئی نیچرل چیزیں جانسی ہیں وہ آپ کو مل سکیں اس کے اوپر جتنا جنہاں کہ میں آپ اگر ان سٹڈیز کو سپرلی آپ کو پڑھانا شروع کرتا ہوں تو دو دل لگ جائیں گے لیکن میں نے آپ کو سمرائز طریقے سے جواب دے دی ہے کہ اس کے جو میں نے آپ کو یس یا نو کرنا تھا کہ نیچے رہیں میں نے کہا کے بھی سے میں کم کم تھوڑا سا آپ کو نوالیج ضرور دے دوں کہ اس کے اثرات کس چیز پر اگر آپ کو ڈپریشن ہے یا آپ کو کئی اور سویسیڈل تھوٹس آتی ہیں یا بچوں کا کوئی ایشو آپ مجھے نہیں بتا کیا ایشو ہیں کہ یائی نہیں ہو سکتا ایشو نہ بھی ہو لیکن میں ایسی سوال پوچھا ہو لیکن میں آپ کو صرف اس لیے جواب دے دی